ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ اس خبر پر ادھیک جانکاری کے ساتھ رکشت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہمارے سیوگی رکشت ذرا بستار سے بتائیں یہ کیا ماملہ ہے بلکل دیکھئے آج سی بی آئی نے نشاند بھوسے کو بلایا اور تقریباً وہ دھائی گھنٹے اندر رہے اور اس کے بعد میں دس منٹ تک ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ریکارڈ ہوا ہے اور اگر سٹیٹمنٹ ریکارڈنگ کی ہم بات کریں تو یہ پورا کا پورا جو ماملہ ہے وہ صرف ایک فون کال پر آدھارت تھا کہ ایک نورٹ انڈیا کے پترکار نے نشاند بھوسے کو فون کیا تھا تو سی بی آئی نے یہ جاننا چاہا کہ یہ فون کس سندر میں تھا تو اس بارے میں نشاند بھوسے نے جو مہا پر اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر آیا ہے سوطروں کا یہ کہنا ہے کہ نشاند بھوسے نے بتایا ہے کہ نورٹ انڈیا کے پترکار کا یہ دعویٰ تھا کہ سشان سنگھ راجپوت کی فیملی بیتے دو مہینوں سے سشان سنگھ راجپوت سے سمپرک نہیں کرنا چاہ رہی ہے نہیں کر پا رہی ہے اور کیا ایسے میں بھوسے ان کی مدد کر سکتے ہیں تو بھوسے نے پھر 29 نومبر کو جو اپنے سٹیٹمنٹ میں وہاں پر ریکارڈ کر آیا ہے جو سوطروں نے بتایا ہے کہ 29 نومبر کو بھوسے نے اس سمبند میں جو سشان سنگھ راجپوت کی مینجر ہیں شروطی موڈی ان کو ایک میسیج بھیجا اور میسیج ملنے کے بعد میں شروطی موڈی نے اس قلیم کو بلکل نکار دیا کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے سشان سنگھ راجپوت کو ڈینگو ہے اور اسی لیے وہ ان سے بات نہیں ہو پائی ہوگی یا جو بھی بات رہی اس کے بعد میں پھر سشان بھوسے نے اس معاملے کو آگے نہیں بڑھایا حالانکہ شروطی موڈی نے ان سے یہ ضرور کہا تھا کہ وہ چاہیں تو انہوں نے ایک نمبر پاس آن کیا بھوسے کو موسیقی